يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالى يُوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقية ولا غربية يَقَادُ زَيْتُهَا يُغِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٌ عَلَى نُورٌ صدق اللہ العظیم ہماری مجالس اور نشستوں کا ایک سلسلہ طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آج کی اس مجلس میں طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے سے ایک اہم چیز زیتون کے بارے میں کچھ ہدایات پیش خدمت ہے زیتون یہ ایک اہم ترین پھل ہے جس کو انگریزی میں آلیو کہا جاتا ہے اور زیادہ تر اس کا تیل استعمال ہوتا ہے آلیو آل کے نام سے جو بہت بابرکت تیل ہے جس کا تذکرہ اس آیت شریفہ میں بھی کیا گیا زیتون اور اس کے تیل کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی چھے صورتوں میں تقریباً سات مرتبہ اللہ رب العزت نے زیتون کا تذکرہ فرمایا ہے اور زیتون کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ سورہ تین والتین والزیتون اللہ رب العزت نے اس صورت میں اور اس آیت میں زیتون کی قسم کھائی ہے جس چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں وہ بڑی بعظمت اور اہمیت کے حامل ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے تو اسی طرح قلم کی اہمیت کی طرح زیتون کی بھی قسم کھائی ہے جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اللہ رب العزت نے اس میں یہ فرمایا کہ وہ چہراغ زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے اس کا تیل اس قدر ساف اور شفاف ہے کہ آگ کو ٹچ ہوئے بغیر بہت جل سلگ اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے تیل کی تعریف فرمائی ہے تو ایک ہے زیتون کا پھل اور ایک ہے اس کا تیل پھل جو ہوتا ہے وہ کبھی انڈے کی شکل میں اور کبھی بیر کے مانین ہوتا ہے یہ اس کے پھل کی سائز اور اس کا اندازہ ہے تو قرآن مجید کی چھے صورتوں میں سات مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زیتون کا تذکرہ فرمائے اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے چنانچہ ترمیدی شریف اور ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایہ ثابت ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ زیتون کے تیل کو کھاؤ اور اس کو لگاؤ یہ تیل مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے قرآن مجید میں بھی اس کو مبارک سے تعبید کیا گیا اور حدیث پاک میں بھی اس کو بابرکت کہا گیا اسی طرح ابو نعیم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے روایہ ذکر فرمائی کہ یہ زیتون کا تیل لگاؤ اس میں ستر بیماری سے شفا ہے اور کور کی بیماری سے بھی اس میں شفا ہے اسی طرح بیحقی شریف اور ابن ماجہ شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے کہ زیتون کے تیل کو بطور سالن کے استعمال کرو اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے حاصل کیا جاتا ہے تو بہرحال زیتون اور بطور خاص اس کے تیل کے بہت سارے فوائد قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور اس کے فوائد دنیا دیکھ بھی رہی ہے یہ ملک شام ملک فلسطین اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس کی کاشت اور پیداوار ہوتی ہے زیتون کا جو درخت ہوتا ہے وہ لگانے کے چالیس سال کے بعد پھلنا یعنی پھل لینا شروع کرتا ہے اور اس درخت کی نورملی جو عمر ہوتی ہے یہ ایک ہزار سال تک رہتا ہے اور اس کے تیل کے اور زیتون کے بڑے فوائد ہیں جسمانی کمزوری میں یہ فائدہ دیتا ہے جس کو نین نہ آنے کی شکایت ہو اس میں یہ پھل اور تیل فائدہ دیتا ہے قوت حازمہ میں فائدہ دیتا ہے اور قوت باہ میں فائدہ دیتا ہے بلڈ پریشر کولیسٹرول کو کنٹرول کرنا ہو اس میں فائدہ دیتا ہے اور اس زیتون اور اس کے تیل میں وٹامین ای پایا جاتا ہے جس کے بڑے فوائد جو ہے سائنس دا نقل کرتے ہیں وہ بھی اس کا اپنا ایک فائدہ ہے اسی طرح قبض سے نجات پانے کے لیے اور ہڈی کے درت کے لیے بال میں چمک لانے کے لیے اور یہ ایسا تیلے کہ اگر اس کی مالش کی جائے تو یہ باڈی کے اندر اتر جاتا ہے کسی کو سہر کی شکایت ہو تو بعض اچھے عاملین یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ زیتون کا تیل خوب لگایا جائے کہ وہ مبارک تیل ہے جب وہ بدن میں جائے گا تو شیطانی اثرات سے حفاظت ہوگی تو یہ واحد ایک ایسا تیل ہے جو باڈی کے اندر اچھے طریقے سے جذب ہوتا ابزوب ہوتا ہے یہ اس تیل کی خصوصیت ہے اسی طرح آج کل تو اس کو بیوٹی پروڈک میں اور خوبصورتی میں بھی بہت ساری جگہ پر دوائیوں میں بھی انگریزی دوائی ہو اور کسی طرح دوسری قسم کی جتنی دوائیاں چلتی ہیں دوائیوں میں بھی بڑی ماترہ میں اور بڑی مقدار میں زیتون کے تیل کو استعمال کیا جاتا ہے آج کل جو زیتون کا تیل ملتا ہے ماہرین یہ بات بتاتے ہیں کہ زیتون کا تیل تقریباً اس وقت پانچ قسم کا ملتا ہے سب سے اچھا صحیح اور پیور جو تیل ہوتا ہے اس کو آج کی اسطلاح میں ایکسٹرا ورجن آلی وائل کہا جاتا ہے ایکسٹرا ورجن آلی وائل یہ سب سے آلہ کالیٹی کا اور اصلی زیتون کا تیل یہی ہوتا ہے اسی کو کھانا چاہیے اسی کو پینا چاہیے اسی کی مالش کرنی چاہیے اسی کو استعمال کرنا چاہیے اور زیتون کے تیل نکالنے کے بعد کیمیکل انڈسٹریل کا جو ویسٹیج اور فضلات اور جو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ بلکل اس تیل میں استعمال نہیں کی جاتی ہے تو اگر یہ آلہ قسم کا ایکسٹرا ورجن آلی وائل مل جاتا ہے تو اسی کو استعمال کرنا چاہیے اگرچہ تھوڑا مہنگا ہوگا دوسروں کے مقابلے میں لیکن یہی شد اور پیور اور اصلی ہے لہذا اسی کے استعمال کی تاقید کرنی چاہیے اسی طرح ایک ہدایت زیتون کے تیل کے بارے میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس تیل میں کھانا بناتے ہیں تو جب اس تیل کو پکایا جاتا ہے تو اس کی جو اصلی تاثیر اور طاقت ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اگر فرائی میں استعمال کریں گے تو ظاہر ہے وہ تیل بہت پکے گا تو زیتون کے تیل کو جتنا پکایا جائے گا اس کی تاثیر اور اس کا اثر جو ہے وہ غائب ہو جائے گا لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو اوپر سے کچھا ڈالا جائے سالن کی طور پر اس کو استعمال کیا جائے اس تیل میں زیادہ پکایا نہ جائے اگر پکائیں گے تو اس کی جو اصل تاثیر ہے وہ ختم ہو جائے گی اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کو فرائی میں استعمال کریں گے تو بساہ وقت فائدے کے بجائے وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے بعض حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ مدرے صحت ہو جائے گا لہذا اس کو سالن کے طور پر کچھا استعمال کیا جائے پھل بھی استعمال کیا جائے اور ایک بات ماہرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ زیتون کا تیل اگر کالی بوٹل میں ہو بلیک بوٹل میں ہو تو وہ اپنی اصلی حالت میں باقی رہنے پر کالی کالا کلر کی جو بوٹل ہے بلیک کلر کی جو بوٹل ہے وہ زیادہ مدد دیتی ہے اس کے بہتر یہ ہے کہ زیتون کے تیل کو کالی بوٹل میں رکھا جائے اللہ رب العزت ہمیں طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق انعیت فرمائے اور یہ زیتون کا تازہ پھل اور اس کا تیل اللہ رب العزت ہمیں میسر فرمائے اور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پاس اتنا بڑا طب کا خزانہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو ہمیں اور امت کو سمجھنے کی توفیق انعیت فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ویڈیو کے لیے چیز سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے